بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیانے ساتھی حضرت عنظ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے رابع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کرا دیجئے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے دوست ہیں یہ ان کے پاس جائیں گے وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کلیم اللہ ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں اور ان کے پاس جائیں گے وہ بھی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں لیکن سنو تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے یہ ان کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت ماغوں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنے ایسے تعریفی کلمات ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتے میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد باری تعالیٰ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرف عراسک سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات مانی جائے گی جو مانگو گے ملے گا شفاعت قبول کی جائے گی چنانچہ میں عرض کروں گا یارب میری امت یارب میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جاؤ کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اسے جہنم سے نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا پھر واپس آ کر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد باری تعالیٰ ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ تمہاری بات مانی جائے گی جو مانگو گے ملے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا یارب میری امت یارب میری امت مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال لو میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا ارشاد باری تعالیٰ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات مانی جائے گی جو مانگو گے ملے گا شفاعت قبول کی جائے گی میں پھر عرض کروں گا یارب میری امت یارب میری امت چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا جاؤ اسے بھی نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو اللہ اکبر میں جاؤں گا حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات مانی جائے گی جو مانگو گے ملے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی میں عرض کروں گا میرے رب مجھے جہنم سے انہیں بھی نکالنے کے اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت کی قسم میرے بلند مرتبے کی قسم میری بڑھائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا ہے انہیں میں خود جہنم سے ضرور نکالوں گا اللہ اکبر کیا شان ہے اس مبارک کلمہ کی اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الہم وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین صلو اللہ علیہ وآلہ